موسیقی جواد احمد کا شمار بلا شبا پاکستان کے نامور گلوکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے فن اور منفرد انداز کی بدولت لوگوں کے دلوں میں اہم جگہ بنائی ہے جواد احمد نے گلوکاری کا آغاز نوے کی دہائی سے کیا آغاز میں جوپیٹر اسنامی بینڈ میں گلوکاری کی سال دو ہزار میں اپنا سولو میوسک آل بول تجھے کیا چاہیے سے میوسک انڈسٹری میں اپنا الگ نام بنایا ان کے آل بم نے مارکیٹ میں آتے ہی انہیں راتو رات شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا آل بم کے مشہور گانے اور بین تیرے کیا ہے جینا سال کے سپر ہٹ گانے رہے جواد احمد نے اب تک چار سٹوڈیو آل بم ریلیس کیے جن میں بول تجھے کیا چاہیے اچیاں مجا جاں والی جند جان سونیے اور لو لائف ریولوشن شامل ہیں میوسک آل بمز کے علاوہ جواد احمد نے بے شمار ڈراما سیریلز کے گانوں میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا ان کا گایا ہوا گیت مہندی کی یہ راج آج بھی مختلف شادیوں میں سننے کو ملتا ہے اس کے علاوہ بھی جواد احمد نے بے شمار متاثر کن گانے گائے ان کا گانا دوستی اور اس کا میزک ویڈیو میں پاک فوج اور ان کی لازوال قربانیوں کا منظر دکھا کر لوگوں کو متاثر ہونے پر مجبور کر دیا جواد احمد نے اب تک دو پاکستانی فلموں میں بطور موسیقار بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ان فلمز میں دو ہزار ایک میں آنے والی فلم موسیٰ خان اور دو ہزار دس میں آنے والی فلم ورسہ شامل حکومت پاکستان کی جانب سے جواد احمد کو ان کی فنی خدمات کی بدولت سال دو ہزار چھے میں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا موسیقی کے علاوہ جواد احمد نے سماجی سرگرمیوں میں بھی بھر پور حصہ لیا جواد احمد کو وزارت سہت کی جانب سے پولیو کی خاتمے کی مہم کے لیے پاکستان کا سفیر بھی مقرر کیا گیا جبکہ انہوں نے عوام میں تعلیم کے رجحان کو بڑھانے کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے جواد احمد ملک کے مختلف پسیماندہ علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے سکولز چلا رہے ہیں جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم اور دیگر سہولیات فراہم کی جاتے ہیں